سابق سپیکر اسیمبلی شاہ غلام قادی نے کہا کہ تمام کشمیری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں کیونکہ اس دن بھارت نے وادی کشمیر میں غاسبانہ قبضہ کر کے کشمیریوں سے ان کے حقوق چھین لئے تھے بھارت کے یوم جمہوریہ کو ریاست جمہور کشمیر کے لوگ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں وہ اس لئے مناتے ہیں کہ بھارت نے آج ہی کے دن پورے مغزہ کشمیر میں اپنی فوج کشی کی تھی اور اس فوج سے آج تک کشمیر مظالم ڈھاری ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوئے ہندوستان نے جو وعدہ کیا تھا واپسی کا کہ ہم فوجوں کو نکالیں گے کشمیریوں کو اپنے خود ارادیت دیں گے یا قائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس سے بھی اس نے جو ہے وعدہ خلافی کی آج کشمیر میں ظلم و ستم کا پہاڑ جو ہے وہ گرم ہے اور پورے ریاست جمہور کشمیر میں ہندوستان نے کم از کم پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہیں تو یہ ہندوستان کی جمہوریت جہاں کشمیر کی سرد شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے پورے کشمیری قوم جو ہے یوم جمہوریہ جو بھارت کا ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر بناتی ہے اور اس وقت تک بناتی رہے گی کہ جب تک بھارت سے کشمیر کو آزاد نہیں کروا لیا جاتا ہے اور بھارتی افاظ کو کشمیر سے باہر نکال نہیں دیا جاتا ہے اس وقت تک یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری اور ساری رہی